شبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان یہاں اترینگالہ ہے تو پیارے بچو ہم اپنی تاریخ دیکھ رہے ہیں اور ہسٹری میں ہم نے پڑھا تھا کہ لیاقت علی خان شہید ملت کے بعد بہت جلدی جلدی و کمران تبدیل ہوئے اب ہم پڑھ رہے ہیں جنرل محمد عیوب خان کا دور حکومت تو جمہوریت تو ختم ہو گئی پہلا مارشل اللہ اکتوبر انیس سو اٹھاون کو سکندر مرزانے لگایا اور جنرل عیوب خان کو چیف مارشل اللہ ایڈمیسٹریٹر مقرر کیا بیس دن کے بعد عیوب خان نے صدر پاکستان کا امتہ خود سنبھال لیا جنرل عیوب خان کا دور حکومت 1958 سے لے کر 1969 تک جو ہے انہوں نے پاکستان میں حکومت کی ان سے پہلے جو ہیں وہ اسکندر مرزان کمران تھے اور وہ اقتدار جنرل یاہیہ خان کو سوم کر گئے جنرل یاہیہ خان جو ہے وہ بھی ایک متنازے کردار ہماری ہسٹری میں ہے جنرل محمد عیوب خان کے دور حکومت میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 1965 میں جنگ چھڑ گئی اور مغمی پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا اور اس کو بھارت جو ہے اس کی بہت بڑی فوج تھی لیکن ہماری فوج نے بہت بہادری سے کئی گناہ بڑی ہندوستانی فوج کو شکست تھی لوگوں نے بہت سے لوگ شہید ہوئے ٹینکوں کی فضائی اور ہر محاصفے بے مثالیں قائم کی گئی یہ وہ زمانہ تھا جب مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ نے ملکی سیاست میں عملی حصہ لیتے ہوئے جنرل عیوب خان کے قلاف الیکشن لڑا لیکن اس میں محترمہ فاطمہ جنہ ہار گئی اور اس کے بعد جنرل یعیہ خان کا دور آیا جنرل عیوب کے اقتدار کے بعد جنرل محمد یعیہ خان کے ہاتھ میں اقتدار چلا گیا پاکستان کے پہلے عام انتخابات 1970 میں ہوئے ان عام انتخابات دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان علیتہ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک بنا تو ہماری نوے ہزار فوجوں نے جنرل نیازی کی قیادت میں اتھیار ڈالے اس کی بیک رونڈ میں یہ ہے کہ نیشنل اسمبریز میں تین سو سیٹے ہوتی ہیں ایک سو اکاون سیٹے چاہیے ہوتی ہیں تو مشیف مجیوب رحمان جو مشرقی پاکستان سے ایک سو ساٹھ جیتی سیٹے ہیں ظلفکار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے جیتی مغربی پاکستان میں تو ظلفکار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تم ادھر ہم ادھر آپ یہ نقشے میں پارٹی پوزیشن دے رہے ہیں سبز مشرقی پاکستان میں ٹوٹل عوامی لی تھی اس کے بعد ظلفکار علی بھٹو نے مغربی پاکستان صرف اب پاکستان رہ گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ظلفکار علی بھٹو نے بیس دسمبر انیس سو ہکتر کو اپنی حکومت قائم کی یعنی کہ مشرقی پاکستان بگلا دیش بن گیا اور ادھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے ظلفکار علی بھٹو جو ہیں وہ پرائی منسٹر بنے ظلفکار علی بھٹو نے انیس سو تھیتر میں متفقہ آئین بنایا اس آئین کے اسلامی دفعات کے متعلق اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو سپریم مانا گیا اور ملک کا نام جو ہے وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا دوسری بات جو ہے وہ ایٹوی پروگرام شروع کیا ظلفکار علی بھٹو نے ظلفکار علی بھٹو جو ہیں ان کا تعلق صوبہ سن سے تھا اور وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے والد اور پاکستان کے پہلے منتخب وزیر آزم تھے ظلفکار علی بھٹو کو زیانے پھانسی دے دی روزویلٹ کا کہنا ہے کہ جتنا تم ماضی کے بارے میں جانو گے اتنا ہی مستقبل کے لیے بہتر طور پر تیاری کر سکو گے ہم نے دیکھا کہ ہمارے مکمرانوں نے اقتدار کے پیچھے آپس میں پنجابی سندھی بنگالی کا تفرقہ ڈالا اور مسلم اپنے سب سے اسلامی ملک کو توہ دیا قائد عظم محمد علی جناہ کا فرمان ہے علم دلوار سے بھی زیادہ طاقتوار ہے اس لیے علم کو اپنے ملک میں عام کریں پھر ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سرکاری بیسے کو اپنے بیسے سے بھی زیادہ اہم سمجھتے تھے اور فضول چیزوں پر اپنا وقت زیانی کرتے تھے کافی اور چائے بھی قائد عظم نے سب نہیں کیا اپنی میٹنگز میں اور قائد عظم نے فرمایا آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی یا پتام یا پنجابی ہیں نہیں ہم سب مسلمان ہیں اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے لیکن ہم ان چیزوں پر کیسے عمل کر سکتے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں قرآن ترجمہ سے پڑھنا چاہئے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہئے امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے